حالانکہ سارے دلائل متفاقہ طور پر گواہ ہے کہ سادات کے لیے زکاة نہیں ہے اچھا پھر بہت زیادہ مستحق ہے تو وہ بھوکا ہے وہ فاقے سے ہے انتہائی حاجت مند اور ضرورت مند ہے وہ مسکین ہے وہ فقیر ہے چاہے جو بھی ہے زکاة اس کے لیے حلال نہیں ہے پھر کیا کیا جائے مسئلے کا حل تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سادات کو بھی میل ہی کھلائے بغیر نہیں رہیں گے میل ہی کھلانے کی تیاری میں ہے ورنہ تو اللہ رب العزت نے سادات کے لیے پاکیزہ مال رکھا ہے چالیس روپیہ میں ایک روپیہ فرض زکاة اللہ نے لی ہے اسی میں سے سادات کے لیے بھی اسی میں سے رسول اللہ کے خاندان والوں کے لیے بھی بقیہ ان چالیس روپیہ جو تمہارا ہے جو تم اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہو آل رسول کو اس پاکیزہ مال میں سے کھلانا ہے میل کچھل میں سے نہیں کھلانا ہے انزل فیه القرآن مدل للناس و بینات من الہداء والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساکین والعمیلين عليها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبيل الله وابن السبيل فریضة من الله واللہ علیم حکیم سورة التوبہ کی تلاوت میں غزو تبوک کے بیان میں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اور منافقین رسول اکرم شل اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں پر اعتراضات کرتے انہیں طرح طرح کی تکلیف و عذیتوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے اس بیان میں منافقین کا ایک اعتراض درج کیا گیا ہے کہ منافقین رسول اکرم شل اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت، زکاة، خیرات، عطیات کی تقسیم کے بارے میں اعتراض کرتے تھے وہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا قبل بن تمیم کا ایک شخص حرقوس بن زہین جس کا نام ذلخ و ایسراح بھی آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَتِ يَا مُحَمَّد اے محمد اپنے تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر عمل جن کا ہر بول جن کی ہر ادا رب تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتی ہے اللہ کی مرضی و منشاہ کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی نہیں فرماتے تھے صحابے کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کو آپ کی اداوں کو قلم بند فرماتے اسے تحریر میں لے آتے پیارے اقا نے مذاق فرمایا حدیث کے لکھنے والے فرمانے مصطفیٰ کے لکھنے والے صحابی لکھتے لکھتے رک گئے پیارے اقا نے فرمایا کیوں رکے لکھو اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی مذاق مبارک تھا رب تعالیٰ کی وحی کے مطابق تھا اللہ کی منشاہ کے مطابق تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر اعتراض کرنا یا رب تعالیٰ کی وحی پر اعتراض اس کی پسند پر اعتراض اور پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تقسیم فرمانا این انصاف کے مطابق تھا منافقین کا یہ طریقہ ہوتا ان کا یہ مطالبہ ہوتا کہ ہم جو مانگے ہمیں دے دو جب جو مانگے ہمیں وہ دے دو نہیں ملا تو نائنصافی کی قرآن مجید نے ان کی اس عادت کو اس حرکت کو بیان فرمایا کہ جب انہیں ان کی منشاہ ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جاتا تو خوش رہتے راضی رہتے اور جب ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تو ناراض ہو جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگتے یہ منافقین کا طریقہ اور اسے ایک شخص کا اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا رب تعالی نے صدقات کی تقسیم میں منافقین کے اعتراض پر صدقات کا بیان نازل فرما دیا کہ لو کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے یہ قانون درج ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا ہے لہذا صدقات واجبہ اور زکاة فرض فرض زکاة کا اور صدقات واجبہ کا یہ حکم ہے جو اس سورہ مبارکہ میں اس رکو میں بیان کیا جا رہا ہے صدقات واجبہ کون کون سے ہے صدق فطر رمضان المبارک کے روزوں کے شکرانے میں اللہ کی توفیق جو روزوں کے رکھنے کی تراویہ کے ادا کرنے کی عبادتوں میں یکسوئی اور استقامت کی توفیق پر شکر ادا کرتے ہوئے عید الفطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے صدق فطر جوادہ کیا جاتا ہے وہ صدقہ واجب ہے صدقات واجبہ میں ہیں اسی طرح سے اگر کسی شخص نے قسم کھالی ہے اور قسم کو توڑنا ہے یا تو ناجائز قسم کھالی تھی اسے تو توڑنا واجب ہے اور اس کا جو فدیہ دیا جاتا ہے وہ فدیہ صدقہ واجبہ ہے اسی طرح اگر جائز قسم کھالی ہے لیکن وہ اسے پورا نہیں کر سکتا ہے اسے توڑنے کی مجبوری ہے تو بھی صدقہ اور فدیہ دینا ہوتا ہے وہ بھی صدقہ واجبہ ہے اسی طرح کسی شخص نے اگر منت مانی تھی نظر مانی تھی اور نظر توڑ دی ہے تو اس پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے صدقہ واجب ہوتا ہے اسی طرح کسی نے اگر ظہار کر لیا اٹھائیس وفارے میں ہم پڑھیں گے ایک قانون تھا زمان جاہلیت میں انسانوں کا بنایا ہوا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی کسی مہرم عورت سے تشبیح دے دے یا اس کے کسی ایسے جسم کے حصے سے تشبیح دے دے جس کو دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تم میرے لئے ویسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹ یعنی ماں کی پیٹ کو دیکھنا جیسے میرے لئے حرام ہے ویسے تم بھی مجھ پر حرام تو یہ طریقہ ہوتا تھا ظہار اور اس میں زمان جاہلیت کا قانون تھا کہ عورت اب اس شخص کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جایا کرتی تھی اب اس عورت کی کیا غلطی ہے یہ تو مرد نے خطا کی ہے سزا مرد کو ملنی چاہیے لہذا اپروڈیٹ قرآن مجید میں نازل ہوا اور عورت کے لئے سزا نہیں رکھی گئی مرد کے لئے سزا رکھی گئی جس نے یہ بات کہی ہے تو جو فدیہ اس پر لازم آتا ہے وہ بھی فدیہ صدق واجبہ میں شامل ہے لہذا فرض زکاة کا اور صدقات واجبات کا قانون کہ یہ کن سے لیا جائیں گا کسے دیا جائیں گا کیا اصول اور ذابطے ہیں کیا اس کا طریقہ کار ہے جس ساری تفصیلات منافقین کے ترازات کے جواب میں رب تعالیٰ نے نازل فرمائی ایک مکمل قانون بیان کر دیا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض وہ بھی ہے جو آپ پر صدقات کے بارے میں تنز کرتے ہیں تانہ دیتے ہیں آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ فَإِنْ عُرْتُو اگر انہیں دے دیا جائے رضو تو یہ راضی ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے جو ان کی مرضی منشاہ کا ہے وہ مل جاتا تو یہ خوش ہوتے وَإِلْ لَمْ يُرْتَو مِنْهَا اور اس میں سے انہیں وہ نہیں دیا جاتا جو ان کو منظور ہے جو ان کی چاہت ہے نہیں دیا جاتا اذا ہم یسخطون تو ناراض ہو جاتے کام کوڑی کا نہیں کرتے لیکن مطالبے سورماؤں کے جیسے ہیں ان کے مطالبے ایسے ہیں جیسے انہیں سارا جہان ان کی خدمت میں لاکر رکھ دو لیکن حرکتیں وہ ہیں کہ سوائے سزائے موت کے یہ کسی اور چیز کے مستحق نہیں ہے قرآن مجید میں حکم نازل کر کے بتلا دیا گیا کہ یہ تو اہل ہے ہی نہیں یہ تو وہ نالائق ہے جو اہل ہے ہی نہیں آپ کے عطیات اور صدقات کہ انہیں دینا ہی نہیں چاہیے امت مسلمہ کے لئے قانون تیہ ہو گیا کہ اب اپنی فرض زکاة مالدار جب اللہ کو راضی ہو خوش کرنے کے لئے اپنے مال میں سے جب فریضے زکاة ادا کرے تو اس مال اس ساز و سامان کی زکاة قبول ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ قائدے کے مطابق ہو قانون کے مطابق ہو اگر قانون کے مطابق نہیں ہوں گی تو چاہے ہم زکاة ادا کرے چاہے اس سے زیادہ ادا کرے چاہے کتنے ہی خشو خضو کتنے ہی اخلاص کے ساتھ ادا کرے وہ زکاة و صدقات ہرگز قابل قبول نہیں ہوں گے مثال کے طور پر ہم نے دو رکعت نماز پڑھی جو انتہائی خشو خضو کے ساتھ ایک لمحے کے لئے غیر اللہ کا خیال بھی چھو کر نہیں گزرا لیکن قبلے کی طرف رکھ نہیں ہے ہمارا رکھ پھرا ہوا ہے تو نماز ہرگز قابل قبول نہیں اگرچہ باوضو ہے اگرچہ مکروح وقت نہیں ہے اگرچہ پورے خشو خضو سے ہے اگرچہ سو فیسہ سنتوں کے مطابق لیکن شرط نہیں پائی گئی قبلے کی طرف رکھی نہیں ہے یا پھر لباس ناپاک ہے یا پھر جگہ ناپاک ہے یا پھر ہم خود ناپاک ہے وضو نہیں ہے اب چاہے کتنی ہی میند کرے چاہے ساری رات عبادتیں کریں وہ عبادت ایک ایک لمحے کے لیے بھی ایک پرسنٹ بھی قابل قبول نہیں اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی شرط مفقود ہے ایسے ہی زکاة کے بھی شرائط ہے جن کا جاننا ضروری ہے جن میں سے ایک بھی اگر نہ پائی جائے تو زکاة قبول ہی نہیں ہوگی قبول نہیں ہوگی کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ سواب نہیں ملے گا قبول نہیں ہوں گی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ سے ادا ہی نہیں ہوں گا اس کے ذمہ باقی رہیں گا جتنے سالوں کی زکاة ان شرائط کا پسو لحاظ کیے بغیر ادا کی گئی وہ سارے سالوں کی زکاة ابھی قرض ہے ادا ہوئی نہیں ذمہ سے ساقط ہوئی ہی نہیں لہذا انتہائی اہم ترین معاملہ ہے کہ اپنے فریضے کی ادائیگی کی فکر کی جائے جان بچانا فرض ہے اگر طبیعت بگڑنے لگے تو نیم حکیم خطر جان کے پاس نہیں جاتے ہیں ماہر سے ماہر طبیب کو تلاش کیا جاتا ہے اس مرض کے ایکسپرٹ کو جانا جاتا ہے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے اس کے پاس جا کر پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے اس کی مہارت پر پورے اعتماد کے بعد ایمان کا معاملہ عمال کا معاملہ رب تعالیٰ کی رضا و ناراضگی کا مسئلہ اور پھر اگر کوئی تحقیق نہیں ہے اس سلسلے میں سجیدگی اور فکرمندی نہیں ہے اپنے فریضے زکاة کی ادائیگی میں تو پھر یہ ساری زکاةیں ہمارے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ہے اللہ کے دربار میں کیا خبول ہو لہذا اس علم کو حاصل کرنا چاہیے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان منافقین کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ دے تو راضی ہے نہ دے تو ناراض ہو جا رہے ہیں انہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ بشک رضو راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا اس لیے کہ مال غنیمت اور سارا مال اور صدقات اور صدقات واجبہ اور فرض زکاة اور خمس یعنی زکاة کا وہ پانچوہ حصہ جو ہم نے دسوے پارے کی پہلی آیت میں پڑھا کہ جس پر خالص اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے وہ اپنی مرضی سے جنہیں چاہے دے چاہے مال غنیمت ہو جو لڑائی کے نتیجے میں حاصل ہو یا مال فیہ ہو جو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہو جانے پر مال غنیمت حاصل ہو یا پھر اس کا خمس پانچوہ حصہ ہو یا پھر فرض زکاة ہو یا پھر صدقات واجبات ہو یہ سب تو اللہ ہی کے ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اللہ کے حکم پر رسول اللہ اپنی مرضی سے اسے تقسیم کرتے ہیں جیسا مناسب سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کی تقسیم بہت جامعہ ہوتی تھی این انصاف کے مطابق جس شخص کو جتنا دینا ضروری ہوتا یعنی جس کی جتنی ضرورت ہوتی اسے اتنا دیا جاتا جس کے بچے زیادہ ہیں اسے زیادہ دیا جاتا جو قلیل العیال ہے جس کے بچے کم ہیں انہیں کم دیا جاتا پھر بچوں کے علاوہ اس پر قرض بھی ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے اسے اتنی زائد رقم دی جاتی تاکہ قرض بھی ادا ہو جائے بڑے بھائی کو زیادہ دیا جاتا چھوٹے کو کم دیا جاتا کہ بڑے کے تقاضے زیادہ ہیں چھوٹے کے تقاضے کم ہیں اور یہی انصاف ہے بادشاہ وقت کو بیت المال سے تنخواہ ملتی ہے جو بادشاہ وقت ہے اس کے چچار بچے ہیں اس کی ضرورتیں تو مختصر ہیں لیکن اس کے چپراسی ہے اس کے گنمین ہیں اور اس کے حفاظتی انتظامات پر لگے ہوئے لوگ ہیں اس کا اپنا طبیب ہے اس کی اپنی تفصیلات جو اس کے تقاضے ہیں وہ سارے ذمہ داریاں وہ سارے نوکر چاکر جو اس کی حفاظت کے لیے اس کے انتظامات کی اس کے کاغذات کی اس کے محل کی نگرانی کے لیے ضروری ہے وہ سب بھی اس کے آیال میں ہیں لہٰذا اس کی تنخواہ بڑی رہے گی اگرچہ بچے چاری ہیں لیکن اس کی ذمہ داریاں یہ ساری ہیں اسلام این انصاف والا دین ہے وقت المال سے اس کی تنخواہ اتنی ہی بڑھ کر ملیں گی کہ اس کے ماتے تو نوکر چاکروں کے لیے بھی کافی ہو جائے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کا طریقہ ہوتا تھا لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن جس کے جتنے تقاضے ہیں اس کے لیے تقسیم ویسی ہی ہے اب اس مسلمان کے تو سارے تقاضے دینی ہی ہوتے ہیں قرآن کریم کا طالب علم اس کی دنیا دنیا نہیں ہوتی اس کی دنیا بھی دین ہی ہوتا ہے دین ہی کے مطابق اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں لہذا اس کے تقاضوں کے مطابق اس کی ذمہ داریوں کے مطابق اس کے لیے تقسیم ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اللہ فرمارے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو انہیں دیا ہے وہ اس سے راضی کیوں نہیں ہو گئے انہیں چاہیے تھا کہ وہ راضی ہو جاتے اور کہتے حسبن اللہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے سیوتین اللہ من فضلہ ورسول اللہ اپنے فضل سے انقریب ہمیں دیں گا مال غنیمت تو آتا رہیں گا مال تو آتا رہیں گا زندگی بھر یہ سلسلہ جاری ہے تو پھر دے دیں گے اللہ اپنے فضل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف سے جب ہمارے لئے مناسب سمجھیں گے اس سے اچھا دیں گے اس سے بھی زیادہ دیں گے ابھی جو دیا ہم اس سے راضی اور خوش ہے ایسا کیوں نہیں کہا انہوں نے انہیں کہنا چاہیے تھا اِنَّا اِلَى اللَّهِ رَاغِبُون بے شک ہم اللہ ہی کی طرف پوری طرح متوجہ ہے اللہ کے فیصلوں سے ہم راضی اور خوش ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کی زبان صادق سے صادر ہوتے ہیں لیکن منافقین نے احسن نہیں کیا منافقین برابر اپنے اعتراضات اپنی غلط حرکتوں پر اڑے رہے اب قرآن کریم اس قانون کو بیان کرتا ہے اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ آٹھ مسارف بیان فرمائے کہ صدقات اور فرزقہ صدقات واجبہ اور فرزقات ان آٹھ لوگوں کو دیے جائیں گے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فراوانی آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور تھا اور زکاة کے ادا کرنے والے اپنا مال تھیلیوں میں جمع کر کے صبح اشراق کے بعد نکل جاتے اور ایک ایک محلے اور گلی کچھوں کا چکر لگا کر لوگوں سے پوچھتے کہ بھائی یہ زکاة کا مال ہے آپ نے جو مستحق ہے وہ لے لے لوگ کہتے کہ خدا کی دعائی ہو ہم خود زکاة ادا کرنے والے ہیں زکاة لینے والے کب سے بن گئے ہم تو یہ حالت ہوتی کہ سارا دن رات گزر جاتے وہ شخص زکاة کا مستحق پاتا ہی نہیں دوسرے دن اسے پھر نکلنا پڑتا تو ان کی رعیت ساری زکاة ادا کرنے والی تھی زکاة لینے والا ان میں کوئی نہیں تھا وہ انصاف کا دور تھا زکاة دینے والے بھی امانتدار تھے زکاة لینے والے بھی امانتدار تھے آج کی طرح نہیں کہ ایک تو زکاة دی نہیں جاتی اور جہاں دی جاتی ہے تو وہاں سارے غیر مستحقین اڑا رہے ہیں مستحق محروم رہ رہا ہے تو وہ کون مستحق ہے اور مستحقین میں پہلا درجہ کس کا ہے دوسرا کس کا ہے کون کون سے نمبر پر ہے اور کون زکاة کا صحیح مستحق ہے ہم اپنا بھی جائزہ لے ماضی کی اپنی زکاةوں کا بھی جائزہ لے اور کم از کم اپنے خاندان اپنے محلے اپنے شہر کا جائزہ لے کہ ہماری زکاةیں کس انداز سے تقسیم ہو رہی ہے ادا کی جا رہی ہے انما صدقات بے شک صدقات صدقات میں فرزکات اور صدقات واجبہ دونوں بھی یہ حق ہے للفقراء فقیروں کا والمساکین اور مسکینوں کا فقیر کون اور مسکین کون اسے سمجھنا چاہیے تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا زکاة کے لیے کام کرنے والوں کا چوتھے نمبر پر معلفت قلوبہم یعنی تعلیف قلب کے لیے کسی کے دل کو معنوس کرنے کے لیے زکاة ادا کرنا پانچوے نمبر پر وفی الرقاب گردنوں کے چھوڑانے میں والغاربین تاوان اور قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ حلکہ کرنے میں وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں اور آٹھوہ وابن السبیل مسافروں پر ان کی تفصیلات سمجھیں سب سے پہلے ہیں فقیر اور مسکین فقیر کسے کہتے ہیں مسکین کسے کہتے ہیں فقہا کے اس ان کے معنی متعین کرنے میں کچھ اختلافات ہے جو مہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو وہ فقیر ہے اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال تو ہو لیکن اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو جیسے کوئی زیادہ بچوں والا شخص ہے کماتا بھی ہے محنت بھی کرتا ہے لیکن بچوں کی روزی روٹی ان کی پڑھائی ان کی دواداروں کا نظام اتنے مال میں کافی نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا لہذا وہ مسکین ہوگا یہ دو نوہ تشریحات جمہور فقہ کی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس کے برعکس تشریح ہے آپ کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ مال تو ہو لیکن اس کی ضروریات اس سے پوری نہ ہوتی ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس مٹی کے سوا کچھ نہ ہو اور قرآن مجید کی آیت بھی یہ کہتی ہے اَوْ مِسْكِينَنْ ذَا مَتْرَبَح سورة البلد میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ جو اس کے پاس مٹی کے سوا کچھ نہیں وہ گھر کی مٹی جہاں وہ پڑا ہے اس کے جسم کو لگی ہوئی زمین کی مٹی اس کے علاوہ وہ کسی شائع کا مالک نہیں وہ مسکین ہوتا ہے یہ دونوں تشریحات امام آزم ابو حنیفہ کے یہاں یہ دیگر جمہور فقہ کے نزدیک پہلی تشریح جمہور فقہ کے نزدیک سب سے زیادہ مستحق شخص زکاة اور صدقات واجبہ کا وہ ہوتا ہے فقیر جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی انتظام نہ ہو اور دوسرے نمبر پر مسکین کہ جس کے پاس مال تو ہے مال کمانے کے ازباب تو ہے لیکن اس کی ضروریات اس میں پوری نہیں ہوتی ہے لہٰذا یہ دونوں لوگ پہلے نمبر پر زکاة کے مستحق ہے جس میں ادائیگی کرنی ہے یہ مستحق ہے لیکن اس کی شرائط کیا ہے سب سے پہلے سمجھ لیجئے پہلی شرط یہ ہے کہ زکاة مسلمان کو دی جائیں گی زکاة اور صدقات نافلہ غیر مسلم کو نہیں دیے جائیں گے مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں کے غریبوں کو ادا کی جائیں گی غیر مسلم کے لیے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے پہلی شرط اور مسلم کون وہ نہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے مسلم وہ جسے شریعت مسلم کہتی ہے شریعت کسے مسلم کہتی ہے شرعی حریعت کے عقائد کو ماننے والا قرآن و سنت سے جو عقائد جو اعمال فرض کیے گئے ہیں انہیں فرض ماننے والا جو واجب کیے گئے ہیں انہیں واجب ماننے والا جو سنت کیے گئے جو مستحب کیے گئے ہیں انہیں سنت و مستحب ماننے والا قرآن و سنت کے حلال کو حلال ماننے والا اس کے حرام کو حرام ماننے والا لہذا قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے وہ متفقہ طور پر کافر ہے رابزی شیاب نے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے لہذا منکر حدیث یہ بھی کافر ہے جو حدیث کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے لہٰذا وہ اپنے آپ کو کتنے ہی مسلمان کہیں وہ مسلمان نہیں لہٰذا اسے مسلمان نہیں مانا جائیں گا خارجی ہے وہ مسلمان نہیں اس طرح سے جو فرق باطلہ ہے جن کا کفر جن کا کافر ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے فقہہ امت کا اس میں اتفاق ہے اگر جائے کعبت اللہ کو اپنا قبلہ کہتے ہو لیکن ان کا قبلہ کعبہ صرف ڈراما ہے ان کی سیاست ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ورنہ تو انہوں نے قرآن کریم کا قرآن آیات کا حدیث نبویہ کا انکار کر رکھا ہے بنیادوں میں عقائد میں اختلاف ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن یہ زکاة کے مستحق نہیں ہے انہیں زکاة نہیں ادا کی جائیں گی تو زکاة جہاں دی جا رہی ہے وہاں پتا کرنا چاہیے کہ زکاة کسے دینا چاہیے جسے دی جا رہی ہے وہ صحیح عقائد والا ہے صحابہ اکرام کے عقائد وہ رکھتا ہے صحابہ کی طرح وہ ایمان لے آیا ہے صحابہ کے دین کو وہ اپنا دین مانتا ہے تو زکاة ادا کی جائیں گی ورنہ نہیں دی جائیں گی چاہے وہ کتنا ہی بھوکا ہوا ہاں نفل صدقے سے دیا جا سکتا ہے اگر کوئی بہت بھوکا ہے اور کافر بھوک سے پریشان حال ہے تو اسے نفلی صدقات میں سے اس کی دل جوئی قرقائی کی جائیں گی کہ بہرحال وہ انسان ہے جاندار ہے جانور بھی جاندار ہوتا ہے اسے بھی کھلایا جاتا ہے تو یہ تو نفلی صدقات کا معاملہ ہے فرض زکاة اور صدقات واجبہ میں سے صرف اور صرف مسلمان کا حق ہوں گا اور وہ مسلمان جسے شریعت مسلمان کہے یہ بات چیت ہو گئی پہلی چیز پہلی شرط کہ وہ مسلمان ہو اسلام پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ صدقات واجبہ اور فرض زکاة اسے دی جائیں گی جو متقیب ہی ہو یعنی نماز روزوں کا پابند ہو کھلے فہش میں مبتلا نہ ہو وہ نشا کرتا ہے وہ زنا میں مبتلا ہے اسے پیسہ دیا جائیں گا ہمیں یقین ہے کہ وہ جا کر نشا ہی کرے گا وہ بدکاری ہی کرے گا وہ جرم ہی میں مبتلا ہوں گا اگر علم ہے تحقیق کی اور تحقیق کے نتیجے میں پتا چلا کہ یہ بنمازی ہے روزے دار نہیں ہے اور گناہوں کے اندر حرام کاریوں حرام خوریوں میں مبتلا ہے اسے دیا گیا تو اس کا جرم اور بڑھے گا یہ اپنا مال کو جرم ہی میں استعمال کرے گا لہذا نہیں دینا ہے لیکن پتا نہیں تھا تحقیق کی تحقیق کے بعد بھی اور پہلی چیز تحقیق کرنا ہے اور دوسری چیز ہے ذن غالب یعنی اپنا غالب گمان کدھر جا رہا ہے یہ دو چیزوں کا اتمام کرنا ہے معلومات کرنا تحقیقات کرنا حالات کا جائزہ لینا اور دوسرے نمبر پر اگر تحقیقات نہیں ہو رہی ہے تو اپنا غالب گمان کدھر جاتا ہے اس کا اندازہ لگانا صحیح اندازہ لگانا پھر دے دینا اب اگر غلط نکلا ہمارا گمان ہماری تحقیق غلط نکلی وہ بدکار نکلا وہ حرام خوری میں مبتلا نکلا وہ بنمازی فاسق فاجر نکلا تو اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے لا يکلف اللہ نفسا الا وسعہا انسان کو اللہ نے اتنے ہی کا مکلب بنایا ہے جتنے کی اس میں طاقت ہے اس نے اپنی صحیح کے بقدر اپنی کوشش کے بقدر تحقیق کر لی صحیح غمان کی طرف یہ گیا اب اس کی خلاف ہوا تو انسان عالم الغیب تو ہے نہیں اسے پردے کے پیسے کا پتہ تو ہے نہیں جتنا ہو سکتا تھا اس نے اتنا کیا اللہ نے اتنا ہی ذمہ رکھا اس کے بعد اس کی ذکاة تو ادا ہو جائیں گے تو دوسری شرط ہے کہ وہ تقویے والا ہو یعنی کم از کم نماز روزے کا احتمام کرنے والا ہو سعدات میں سے نہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے نہ ہو منافقین پیارے آقا کے تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے اس میں اگر آپ زکاة اور صدقات انہیں نہیں دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں کوئی چاہت نہیں اس لیے کہ صدقات اور زکاة یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر حرام ہے پیارے آقا نے فرمایا انما ہیا اوساق یہ تمہارے مالوں کا مل کچل ہے لہذا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر مال کا مل حرام ہے انہیں مال کا مل نہیں کھلایا جائیں گا سعدات کون کون ہیں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ان کی نسل سے جو ہے وہ سعدات ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ بچے جو حضرت فاطمہ سے چلے ہیں ان کی نسل یا پھر حضرت فاطمہ کے بعد جو آپ نے نکاح کیے ان سے جو نسل چلی ہے وہ ان کی اولاد دونوں بھی سادات ہیں پہلے تو حضرت حسن حضرت حسین سے ہے یعنی حسنی اور دوسرے حسینی اور تیسرے آوان علی آوان ابن علی حضرت علی کے بیٹے تھے ان کی نسل جو چلتی ہے ان کو آوان علی کہتے ہیں لہذا علوی کے اندر یہ سب کے سب شامل ہے یہ سادات ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد یہ بھی سادات ہے حضرت جعفر کی اولاد ان کی نسل یہ بھی سادات ہے حضرت عقیل کی اولاد یہ بھی سادات ہے اور پیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حارس ان کے بیٹے ابو سفیان ابن حارس مسلمان ہوئے تھے ان کی جو نسل چلی وہ بھی سادات ہے تو یہ پانچ لوگ علوی عباسی جعفری عقیلی اور حارسی یہ جتنے خاندان قیامت تک چلیں گے یہ پانچوں بزرگوں کی اولاد یہ سادات ہے اور سادات پر مال کا محل صدقات فرزقات بھی صدقات واجبہ بھی صدقات نافلہ بھی یہ سب کے سب ناجائز حرام ہے صدقات کی خجوریں آئی ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ معصوم چھوٹے سے رینگتے ہوئے گئے اور جا کر ہاتھ مار کر خجور موں میں ڈال لی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال ڈال کر موں سے باہر نکالا ہے میرے بچے یہ مال کا میل ہے اور ہم پر مال کا میل کھانا حرام ہے لہٰذا نہیں دیا جائیں گا بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اس سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سادات کے لیے بھی زکاة جائز ہے حالانکہ سارے دلائل متفاقہ طور پر گواہ ہے کہ سادات کے لیے زکاة نہیں ہے اچھا پھر بہت زیادہ مستحق ہے تو وہ بھوکا ہے وہ فاقے سے ہے انتہائی حاجت مند اور ضرورت مند ہے وہ مسکین ہے وہ فقیر ہے چاہے جو بھی ہے زکاة اس کے لیے حلال نہیں ہے پھر کیا کیا جائے مسئلے کا حل تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سادات کو بھی میل ہی کھلائے بغیر نہیں رہیں گے میل ہی کھلانے کی تیاری میں ہے ورنہ تو اللہ رب العزت نے سادات کے لیے پاکیزہ مال رکھا ہے چالیس روپیہ میں ایک روپیہ فرض زکاة اللہ نے لی ہے اسی میں سے سادات کے لیے بھی اسی میں سے رسول اللہ کے خاندان والوں کے لیے بھی بقیہ ان چالیس روپیہ جو تمہارا ہے جو تم اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہو آل رسول کو اس پاکیزہ مال میں سے کھلانا ہے میل کچھل میں سے نہیں کھلانا ہے تو آل رسول کا خاندان کا اپنے گھرانے کی طرح خیال رکھنا ہے اپنے مال میں سے انہیں دینا ہے زکاة میں سے نہیں دینا ہے صدقات میں سے نہیں دینا ہے تو ان چالیس تو پورا ہمارے پاس ہے چالیس میں سے ایک روپیہ فرض زکاة ہے بقیہ سب ہمارا ہے لہٰذا اس میں سے سعداد کا خیال رکھا جائے اور رسول عربی کے خانوادے پر کسی زمین کے ٹکڑے پر حالات آئے ہو اور ہم عیش و مستی میں ہو ہم ناز و نعم میں ہو ہم زندگی کے آرام قدوں میں ہو اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ فقر و فاقے میں ہو تو ہمارے لئے تو شرم و عار کی بات ہونی چاہیے رسول عربی کو کیا مو دکھائیں گے کہ ان کا گھرانہ ان سے محبت ہے ان کے بچوں سے محبت نہیں ان کی نسل سے ان کی آل سے محبت نہیں ان کا بڑا خیال ان سے محبت کے بڑے دعوے آل رسول کے سلسلے میں اگر کوئی فکر نہیں تو پھر رسول اللہ کی محبت کے دعوے کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک پھوس پھوسے دعوے ہے لہذا سعداد ان کے لئے ہرگز زکاة صدقات وغیرہ جائز نہیں ہے یہ انتہائی ضروری عمل ہے اسی طرح سے ایک شرط ہے کہ وہ سوائے عاملین علیہ عاملین علیہ جو اگلی اگلا مسرف آ رہا ہے اس کے علاوہ سارے مسارف کے لئے محتاج ہونا ضرورت مند ہونا شرط ہے عاملین علیہ کیا ہے والعاملین علیہ تیسرا مسرف ہے زکاة کے لئے محنت کرنے والے اسلامی مملکت سے زکاة کی وصولی کے لئے جو لوگ متعین کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ جائیں گے فلا یہاں سے یہاں تک کا علاقہ ان کا ذمہ ہے وہاں سے ان کے آگے کا علاقہ فلاں کے ذمہ ہے یہ وہاں جا کر ایک ایک شخص کا حساب لے کر کتنے اوٹ ہے چلیے تم پر اتنی زکاة اتنے اوٹ زکاة میں فرض ہوئے گائے بیل اتنے ہیں بھیڑ اور بکری اتنے ہیں مال کتنا ہے زمین کتنی ہے اس کی پیداوار میں بارش کے پانی سے کتنی پیداوار ہوتی ہے تمہارے کوئے نہر کے پانی سے کتنی پیداوار ہوتی ہے یہ ساری تفصیلات کا جائزہ لے کر یہ ساری معلومات نکال کر ساری تفصیل کے ساتھ میں جو لوگ زکاة وصول کرتے ہیں اور اسی طرح سے وہ لوگ جو زکاة آ جانے کے بعد ضرورت مندوں کو بلا کر ان کا جائزہ لے کر ان کے پاس پہنچ کر ان کو ڈھونڈ کر مستحقین کو ان کی ضرورت کے مطابق زکاة ادا کرتے ہیں یہ دونوں لوگوں کے لئے بھی شریعت متحرہ نے قانون رکھا ہے کہ انہیں بھی زکاة میں سے مال دیا جائیں گا اگرچہ یہ مال دار ہو اگرچہ یہ مستحق و ضرورت مند نہ ہو پھر بھی انہیں دیا جائیں گا لیکن کتنا دیا جائیں گا بقدر کفایت بقدر کفاف یعنی اتنا ہی دیا جائیں گا جتنے کہ یہ حقدار بنتے ہیں اور حقدار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں عجرت دی جا رہی ہے عجرت نہیں دی جا رہی ہے ان کی اس کام اور محنت کے عوض اس کے بدلے انہیں مال نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ حق الخدمت دیا جا رہا ہے حق الخدمت ان کی اس خدمت کی وجہ سے جو اللہ کے لئے انہوں نے خدمت کی ہے اس خدمت کی وجہ سے انہیں ان کا حق دیا جا رہا ہے اور فقہہ نے بیان فرمایا کہ انہیں زکاة وصول کرنے میں جتنا سفر کرنا پڑا جتنی محنت مشقت کرنی پڑی ان کی جو ضروریات وہاں لگی خرج ہوئی ہے اتنا انہیں دیا جائیں گا اس سے زیادہ نہیں دیا جائیں گا اور بطور زکاة نہیں دیا جائیں گا بطور حق الخدمت دیا جائیں گا جسے فقی اسطلاح میں عمالہ کہتے ہیں عمالہ یعنی حق القدمت جتنی ان کی خدمت کا حق تھا اتنا ان کے آنے جانے کے خرش کا مال انہیں دیا جائیں گا چاہے وہ مالدار ہو تو مالدار شخص بھی ہونے کے بعد زکاة کے مال میں سے حق القدمت عاملین علیہا کو دیا جائیں گا بقیہ جتنے سات مسارف ہیں اس میں شرط ہے کہ حاجت مند ہو اب مسکین و محتاج کے معاملے میں ہم یتیموں کے لیے یتیموں کو زکاة دیتے ہیں اسی طرح سے بیباؤ کو زکاة دیتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے یتیم کو زکاة اس یتیم کو دینا ہے جو زکاة کا مستحق ہو اگر اس کے باپ نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ جتنا مال سارے بچوں کو اگر انصاف کے مطابق قائدے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے تو وہ بچے صاحبیں نصاب ہو جائیں گے یا پھر اتنا ساز و سامان چھوڑا ہے کہ وہ ساز و سامان اگر سارے بچوں میں تقسیم ہو جائے تو وہ بچے صاحبیں نصاب ہو جائیں گے تب وہ بچے یتیم بھی ہے تو زکاة کے مستحق نہیں ہے اس لیے کہ یتیم کے لیے بھی مستحق ہونا ضروری ہے ضرورت مند ہونا ضروری ہے اسی طرح بیوہ سمجھ کر زکاة دے رہے ہیں اگر بیوہ ہے لیکن مستحق نہیں ہے بیوہ کے پاس سونا چاندی ہے وہ زکاة کی مستحق نہیں ہے اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحبیں نصاب ہو جائے صاحبیں نصاب کیا ہے ساڑھے باون طولہ چاندی اس مال سے وہ خرید سکتی ہے تو اس پر وہ مستحق نہیں ہے اسے زکاات نہیں دی جا سکتی ہے اچھا مال نہیں ہے سونا چاندی بھی نہیں ہے لیکن گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو ساڑھے باون طولہ چاندی ہو جائے وہ بھی زکاات کے مستحق نہیں ہے ضرورت سے زیادہ کیا سامان ہوتا ہے ضرورت سے زائد سامان جیسے گھر میں کھانے کے لیے دو درجن پلیٹے ہیں چار چھے لوگ ممبر ہے گھر کے ایک درجن پلیٹوں میں کام ہو جاتا ہے ناتی پوتی آتے ہیں چھٹیوں میں اور ملاقاتوں میں فنکشن کے موقع پر اس وقت بقیہ ایک درجن پلیٹے نکلتی ہے ڈینر سیٹ ہے اور رکھے ہوئے ہیں جب مہمان آئیں گے تب نکلیں گے لہذا وہ ضرورت سزائیت مال ہے بستر رکھے ہوئے ہیں رضائیاں ہیں گھر کے افراد کے لیے تو کافی ہو جاتی ہے لیکن نواز سے نوازیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے داماد کے لیے نانی اممہ نے پورے احتمام کے ساتھ میں رضائیاں سلوائی ہیں خرید کر لائی ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں جب وہ لوگ آتے ہیں ہیدر آباد سے جب نکلتا ہے سامان لہذا یہ بھی ضرورت سے زائد سامان ہے ہمارے یہاں ہیدر آباد آنا جانا چلتا رہتا ہے یہاں کی وہاں کی بہوے یہاں پر ہے یہاں کی بہوے وہاں پر ہے تو وہاں کی بیٹیا ہم لے کر آتے ہیں ہماری بیٹیا وہاں جاتی ہے اس لیے بہت ساری تہذیبیں اور بہت ساری عادتیں یہاں پر وہاں کی آ جاتی ہے یہ سارے حالات ہیں لہذا اگر کوئی دور دراز سے آنے والے مہمانوں کے لیے ضرورت سے زائد سامان رکھا ہے چار کرسیاں تو استعمال کی ہے بقیہ سارا سیٹ جو ہے وہ کمرے میں رکھا ہوا ہے دو چار دو پلنگ تخت یہاں پر استعمال کے لیے کافی ہو جاتے ہیں لیکن دماز صاحب آئے تو ان کو نیچے کیسے سلائیں گے ان کے اکرام کے لیے بند کمرے میں دوسرے پلنگ رکھے ہوئے ہیں وہ آئیں گے جب وہ نکالے جائیں گے تو یہ سارے ضرورت سے زائد سامان ہے ان سب کا اگر جائزہ لیا جائے ان کی اگر قیمت نکالی جائے اور وہ قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو وہ بھی زکاة کے مستق نہیں ہے اگرچہ ان کے پاس سونا چاندی نہ ہو اگرچہ ان کے پاس نقد رقم نہ ہو پھر بھی وہ صاحب نساب ہے وہ زکاة کے مستق نہیں ہے اگرچہ بیوہ ہو اگرچہ یتیم ہو انہیں زکاة نہیں دی جائیں گی لہذا ضرورت مند ہونا یہ انتہائی اہم ترین شرط ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اسی طرح سے وَالْعَمِلِنَ عَلَيْهَا کو اچھے سے سمجھ لے کہ انہیں زکاة کے طور پر زکاة وصول کرنے والوں کو زکاة کے طور پر مال نہیں دیا جائیں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پر بھی زکاة کے وصول کرنے والے محسلین حاصل کرنے والے لینے والوں کو زکاة کے طور پر دینا ثابت نہیں ہے لہذا زکاة کے طور پر نہیں دیا جائیں گا اب مدارس کے اساتذہ جو زکاة وصول کر رہے ہیں انہیں زکاة کے طور پر ان کی تنخواہ اور عجرت کے طور پر زکاة کا مال نہیں دیا جائیں گا کیوں نہیں دیا جائیں گا اس لیے کہ زکاة کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکاة بغیر کسی عوض کے بغیر کسی بدلے کے مالک بنانے کا نام ہے زکاة نام کس چیز کا ہے زکاة کی تعریف سن لیجئے زکاة کہتے ہیں مالک بنانا کسی مال کا کسی کو مالک بنانا بغیر کسی بدلے کے اب انہوں نے زکاة مصول کی ہے دور دھوپ محنت کی ہے لہذا اب اس کے بدلے میں انہیں زکاة دی جا رہی ہے تو یہ تو بدلے میں ہو گئی ہے لہذا بدلہ جہاں پر آ گیا وہاں پر زکاة نہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے بغیر کسی بدلے کے مالک بنانا پڑتا ہے یہ ضروری ہے اور مالک بنانا شرط ہے بغیر مالک بنائے کے جسے تملیک کہتے ہیں فقی اسطلاح میں تملیک مالک بنانا اگر مالک نہیں بنائیں گے تو زکاة جائز ہی نہیں ہوئی ادا ہی نہیں ہوئی جیسے کسی نے زکاة کے مال پر دسترخان سجا دیا ہے دعوت اور زیافت کو اجازت کہتے ہیں مالک بنانا نہیں کہتے کھانا سجا دیا گیا ہے مختلف قسم کی ڈشیس ہے مرغن غزائیں ہیں اب بچی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدووین کو آنے والوں کو اگر سے وہ انتہائی ضرورت مندوں کو جمع کیا ایک بھی مالدار اس میں شامل نہیں ہے سارے مستحقین اور ضرورت مند آئے ہیں لیکن وہ سارے ضرورت مندوں کو دسترخان بچھا کر دعوت اور زیافت کے لیے پلیٹے اور کھانے سجا دینا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے آئیے اور جتنا چاہے کھائیے اسے مالک بنانا نہیں کہتے مالک بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے مستحقین چاہے تو وہ کھانا اٹھائے اپنی مرضی سے جہاں لے جانا چاہے جائے جسے کھلانا چاہے کھلا دے وہ کھانا چاہے کھائے وہ پھینکنا چاہے پھینکے وہ ضائع کرنا چاہے ضائع کرے ان کو پورا ہے ورنہ وہ ذیعفت جس میں مالک نہیں بنایا جاتا ہے صرف اجازت دی جاتی ہے وہاں زکاة ادا نہیں ہوتی زکاة وہاں ادا نہیں ہوتی وہاں صدقاتِ نافلہ سے دعوت کی جا سکتی ہے نفلی صدقات سے ضرورت مندوں محتاجوں کو دعوت کی جا سکتی ہے زکاة کی ادائیگی میں مالک بنانا ضروری ہے کسی یتیم کو کسی مسکین کو کسی فقیر کو ضرورت مند کو میرے مال سے مال نکال کر اسے اس کا مالک بنا دینا قرآن مزید میں جہاں جہاں زکاة کی ادائیگی کا حکم ہے وہاں ایتا الزکاہ کا لفظ آیا ہے آتو الزکاہ کا لفظ آیا ہے اور ایتا آتا آتا یوتی ایتان کا مطلب کیا ہوتا ہے اتا کرنا اتیا دینا یعنی اپنے مال سے اپنے ملکیت سے اپنے اختیار سے اتنے مال کو نکال کر فلا شخص کو اس کا مالک بنا دینا اس کے قبضے میں اسے دے دینا جب تک اس پر اس کا قبضہ نہ ہو جب تک زکاة ملکیت ثابت نہیں ہوئی جب تک کہ وہ اس کا مالک نہ بن جائے اور سو فیصدی مالک کہ اس کے بعد وہ جو کرنا چاہے اس میں کرے جو اس کے اختیارات ہے وہ پورے اختیارات اس میں چلا سکے اسے کہتے ہیں تملیک اور تملیک بلا عوض یہ زکاة ہے تملیک بلا عوض کسی کام کے بدلے میں زکاة دینا اسے زکاة نہیں کہتے اسے تملیک نہیں کہتے اسی طرح سے ایسا مالک بنا دینا کہ مالک بنانے والے کا اس میں اب کوئی نفع جڑا نہ رہے ایسا مالک بنایا ہے مستحق کو کہ اب اس سے میرا نفع جڑا ہوا نہیں ہے اسی لئے والدین کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اسی لئے اولاد کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اس لئے کہ والدین کو زکاة دے تو باپ کامال بیٹے کامال کیا ایک ہی بات ہے بیٹے کامال والد کامال کیا ہے ایک ہی بات ہے لہٰذا اس سے اس کا نفع جڑا رہ گیا یوں سمجھ دی کہ کہیں گیا ہی نہیں یہیں اپنے ہی پاس ہے لہذا والدین کو بھی زکاة نہیں ادا کی جائیں گی اور اولاد کو بھی زکاة ادا نہیں کی جائیں گی جب نفع جڑا ہوا نہ ہو جس نے مالک بنایا ہے اس کا ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نفع جڑا ہوا نہ ہو ایسا مالک بنانا بغیر عوض کہ یہ ہے زکاة اس لیے جو زکاة کا سامان ہم نے کسی کو دیا ہے زکاة کا صدقات واجبہ کا جو مال ہم نے کسی کو دیا ہے وہ مال مالک بنانے والے کو خریدنا بھی جائز نہیں جیسے زکاة میں اور صدقات واجبہ میں ہم نے کسی کو کرسی دے دی کرسی کا مالک بنا دیا اب وہ کرسی ہم نہیں خرید سکتے اس لئے کہ اگر ہم وہ کرسی خریدیں گے تو ظاہر بات ہے جس نے مالک بنایا ہے بیچنے والا اس کا خیال تو کریں گا قیمت میں بھاوتاؤ میں عدب احترام میں اس کا خیال کریں گا تو نفع تو جڑا ہوا رہ گیا ایسا مالک بنانا جس میں نفع ایک لمحے کے لئے بھی باقی نہ رہے جڑا ہوا نہ رہے بلا عوض ایسا مالک بنانے کو زکاة کہتے ہیں صدقہ واجبہ کہتے ہیں صدقہ کہتے ہیں یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ سمجھ لینا چاہیے اسی طرح سے تعلیف قلب یہ کیا مسئلہ ہے تعلیف قلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا ابتدا میں یہ حکم اس طرح سے تھا کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن بڑے اثر الرسوخ والے ہیں جن کا اسلام قبول کر لینا مسلمانوں کے لئے معابنت کا ان کی طاقت و قوت میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے انہیں اسلام سے قریب کرنے کے لئے متاثر کرنے کے لئے انہیں زکاة میں سے مال دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے قریب آ جائے یہ تعلیف قلب ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ایک بھی واقعہ ثابت نہیں ہے ساری سیرت میں پیارے آقا کی حیات میں ایک بھی ایسا واقعہ ثابت نہیں ہے جس میں آپ نے ایسے شخص کو زکاة میں سے مال دیا ہو ایک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن اس کو بھی زکاة میں سے نہیں دیا گیا تھا خمس میں سے دیا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مال غنیمت پر کلی اختیار ہوتا ہے پانچوے حصے پر کامل اختیار آپ جس سے دینا چاہے دے اس میں سے آپ نے دیا تھا زکاة کے مال میں سے نہیں دیا تھا تو ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی کافر غیر مسلم کو اسلام سے قریب کرنے کے لئے دیا گیا ہو دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر چکا ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے لیکن کمزور ہے غریب ہے اس کے رشتداروں نے جو کافر ہیں انہوں نے اس سے تعلقات ختم کر لیے ہیں اب یہ حالات کا شکار ہے مجبور ہے کہیں یہ بھی نہ پھسل جائے کہیں یہ بھی نہ پھسل جائے لہذا اس در کے ساتھ اس خوف و حیبت کے ساتھ میں کہ اسلام سے ہاتھ نہ دو بیٹے اسے زکاة میں سے مال دیا جا رہا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے پختہ ہو جائے تو اسے محتاج ہونے کی وجہ سے تو دیا جا سکتا ہے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے جیسا مستحق ہے یا تو وہ فقیر میں سے ہو یا تو وہ مسکین میں سے ہو تو اسے دیا جا سکتا ہے اگر فقیر اور مسکین میں سے نہیں ہے تو اسے بھی دینا جائز نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں سارے صحابہ کے اتفاق سے اجماع صحابہ سے معلفت قلوب کا مصرف زکاة کے مسارف میں سے خارج ہے سارے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ اب اسلام تختور ہو گیا ہے اب کوئی اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں پر احسان نہیں کرے گا وہ اپنے آپ پر احسان کرے گا لہٰذا وہ مسلمانوں پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے اسے زکاة میں سے مال نہیں دیا جائیں گا لیکن نیا ایمان قبول کر لینے والا جو اسلام قبول کر چکا ہے اگر وہ فقیر اور مسکین میں داقل ہے مستحق اور ضرورت مند ہے تو اسے مستحق کے مسرف میں فقیر اور مسکین کے مسرف میں تو زکاة دی جا سکتی ہے تعلیف قلب کے مسرف میں زکاة دی جا سکتی ہے یہ بات سمجھ لینی چاہیے تو معلفت قلوب کا یہ مسئلہ ہے اسی طرح سے وفر رقاب وفر رقاب گردنوں کے آزاد کرانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں یہ کون ہوتے ہیں یہ مکاتب غلام ہوتے تھے پہلے غلام اور باندیا خرید و فروخت کی جاتی تھی انسان کی قدر قیمت بہت کم تھی وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں جس نے انسانوں کے عظمت و مقام کو بلند فرمایا اور انسان کے اشرف المخلوق ہونے کے شرف کو اسے عطا فرمایا ورنہ آپ سے پہلے غلام باندیا خرید و فروخت ہوتی تھی جانوروں کی طرح انسانوں کو بھی خریدہ بیچا جاتا تھا پہر اقاہ نے محنت و مشقت کر کے ایک ایک ارشاد و فرمان کے ساتھ میں انسان کی عظمت کو اظہار فرمایا اور انہیں آزاد کرنے کا غلامی کے نظام کے خاتمے کا اعلان فرمایا آج کے دور میں کسی ملک میں غلام اور باندی کا نظام نہیں کہیں بھی موجود نہیں ہے اتنے مسلم ممالک ہیں وہاں کہیں بھی غلام اور باندیوں کا نظام موجود نہیں ہے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے کہہ دے کوئی بندی اپنے مالک سے کہہ دے کہ تم قیمت متعین کرو میں اتنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جاؤ اپنی رہائی کرالو وہ قیمت تیہ کر دیتا کہ جاؤ کما کر لاؤ اتنا پیسہ دے دو آزاد ہو جاؤں گے تم ایسے غلام کو مقاتب کہا جاتا ایسی بندی کو مقاتبہ کہا جاتا لہذا زکاة دے کر اس کی رہائی میں اس کی مدد کرنا اس کی اجازت ہوتی یہ ایک مصرف ہوتا اسی طرح ایک اور کہ زکاة ادا کرنے میں زکاة کے پیسوں سے غلام باندی خرید خرید کر آزاد کرنا یہ بھی وفر رقاب میں شامل تھا اب اس آیت مبارکہ پر اور اس مصرف پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلم قیدیوں کی رہائی میں زکاة کے مال کو استعمال کرنا وہ مسلم قیدی جو مستحق بھی ہو یعنی وہ اپنے پیسہ اتنا تو نہیں رکھتا ہو کہ جس سے اس کی رہائی ہو سکے ضرورت مند ہے کوئی اس کا پرسان حال نہیں اس کا کیس دیکھنے کے لیے اس کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اس کے کیسز کی لڑنے کے لیے اور اس کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے اس کے رہائی کے لیے جو مال اس کے پاس نہیں ہے زکاة کے مال میں سے ناجائز مقدمات میں گھرے ہوئے مسلم قیدیوں کی رہائی میں زکاة کا مال صرف کیا جائیں گا یہ اس کا مصرف ہے مسلم قیدیوں کا سلسلہ تو زمانے دراز سے جاری ہے بس آج کل کی بھی صورتحال ہمارے ہندوستان کی انتہائی عجیب و غریب ہوئی کہ وہ نوجوان جو ملی ہمیت و غیرت رکھتے تھے جنہوں نے اپنی صبح و شاہ میں ایک کر کے مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی خیال رکھے اور انصاف کی لڑائی میں ظالمانہ نظام کے خلاف حق کی آواز بن کر جنہوں نے فائٹ کیا لڑائی کی جنہوں نے قانونی زبان والوں کو قانونی زبان سے شکست دی جنہوں نے پاور کی زبان سننے والوں کو طاقت کے ذریعے شکست دی جنہوں نے جوان خون سے متاثر ہونے والوں کو جوانوں کی ٹیم سامنے رکھ کر متاثر کیا لیکن بغیر ایف آئی آر کے بغیر جرم ثابت کیے بغیر اجازت کے آ کر ظالمانہ گھناؤنے طریقے اختیار کر کے آدھی رات کو ان کے گھروں سے انہیں اٹھا لیا گیا یہ یقیناً زکاة کے مستحق ہے کہ زکاة کے مصرف میں زکاة کے مال سے ان کی رہائی کے لیے محنت اور کوشش کی جائے لہذا یہ بھی مصرف میں سے ہے زکاة کے وفر رقاب والغاریمین تاوان کے بوجھ میں مبتلا یعنی ایک تو قرض دار تھا جائز عمل کے لیے قرض لیا تھا ناجائز کے لیے نہیں جائز کام کے لیے قرض لیا تھا لیکن قرض نہیں دے سکا اب زکاة کے مال سے اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کی جائیں گی ناجائز کام کے لیے کیا تھا تو زکاة دینے کی ہرگز وہاں اجازت نہیں ہوں گی اسی طرح سے اگر صرف قرض نہیں اس کے علاوہ اگر ڈاکووں نے اس کے مال کو ہتیا لیا ہے دکان تھی لوٹ لیا ہے اب اس کے بھرپائی کے لیے زکاة کے مال میں سے دیا جائیں گا آفتیں آسمانی سلطانی بلائے آئیں اور مکان جل گیا ختم ہو گیا دکان جل گئی ختم ہو گئی آگ لگ گئی سامان جل گیا طفان سلاب آیا سب بہ گیا فنا ہو گیا یہ سب توان کے بوجھ میں غارمین میں شامل ہوتے ہیں لہٰذا ان کی اس بوجھ کو ہلکا کرنے ان کی زندگی کو بحال کرنے کے لیے زکاة کے مال میں سے استعمال کیا جائیں گا انہیں دیا جائیں گا والغارمینہ وہ فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں زکاة کا مال خرج کیا جائیں گا یہاں بھی مستحق شامل ہے اللہ کا راستہ کیا ہے زہاد فی سبیل اللہ اس کے علاوہ اللہ کے راستے شامل نہیں ہوں گے دیگر چیزوں میں انہیں شامل کیا جائیں گا مدرسوں کو تنظیم و تحریکوں کو فلا چنا ان سب کو دین کے کام کرنے والوں کو ان سب کو اگر وہ فقیر اور مسکین میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں دیا جائیں گا فی سبیل اللہ خالص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے ہے اور مجاہدین میں بھی مستحق مالدار اگر مجاہد ہے تو اس کے جہاد کی تیاری اس کے ہتیار اس کے کھانے پینے اس کے ساز و سامان میں مالدار کے لیے زکاة جائز نہیں ہے جو مستحق ضرورت مند ہے ان میں اس کی ضرورت پورا کرنے میں اس کے گھربار کی ضرورت اس کی زہاد کی تیاریوں کی ضرورت اس کے لڑائی کے سامان کی ضرورت اس میں مال صرف کرنا اس کی اجازت ہے اس میں ضرورت مند اور مستحق ہے تو ورنہ مال بٹورنے والے مال اکھٹا کرنے والے بس بینک بیلنس بڑھانے والے مال جمع کرنے والے لوگ انہیں دینے کی اجازت نہیں ہے لہذا مستحق ہے یا نہیں ہے اسے پتہ کرنا ضروری ہے وہ اپنے سبیل اور مسافر کے لیے بھی زکاة دینے کی اجازت ہے مسافر کون وہ مسافر سفر میں جو مستحق ہو گیا ہے سفر میں اگر کوئی محتاج ہو گیا بٹوچوری ہو گیا سمان کھو گیا اب نہ تو وہ اپنا مال گھر سے مگا سکتا ہے نہ اپنے گھر تک پہنچ سکتا ہے نہ قرض لے سکتا ہے اس لیے کہ سفر میں کون کس کو پہچانتا ہے کون قرض دے اسے نہ وہ مال پیسہ مگا سکتا ہے اپنے گھر سے نہ گھر تک پہنچ سکتا ہے نہ قرض لے سکتا ہے ایسے شخص کو اتنی زکاة دی جا سکتی ہے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ جائے اس کے گھر پہنچنے تک کہ اس کے کھانے کا نظم ہو اس کے ٹکٹ کا نظم اتنا اسے زکاة میں مسافر کو دینے کی اجازت ہے اور اگر کوئی زکاة کا مستحق اور مجبور سفر میں نہیں ہوا وہ پہلے سے مجبور ہے تو بہرحال وہ تو مجبور ہے اگر فقیر اور مسکین میں شامل ہے تو اسے دیا جائیں گا فریضت من اللہ یہ زکاة کے مسارف ہوئے اگر وہ مستحق ہے تو اسے دیا جائیں گا مستحق نہیں ہے تو اسے نہیں دیا جائیں گا اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے مدارس کے اساتحہ کے بارے میں بات آئی تھی اگر وہ مستحق ہے اگر وہ مستحق ہے تو انہیں دیا جائیں گا اس لیے کہ مستحقین میں وہ شامل ہے وہ دینی خدمت کر رہے ہیں اگر وہ سب کچھ چھوڑ کر پیسہ کمانے کے لیے جاتے تو ہماری ہی طرح کماتے اس لیے کہ ان کے بھی ہاتھ پاؤں سلامت ہے وہ بھی صحت مند ہے وہ بھی عقل و شعور دماغ رکھتے ہیں لیکن وہ پیسہ کمانے کی دور میں لگنے کی بجائے انہوں نے اپنی محنتوں کا مرکز دینی خدمت کو بنایا ہے لہذا وہ ادھر سے فارغ ہو کر دنیا سے فارغ ہو کر ادھر دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کے پاس اور روزگار کے وسائل اور سامان نہیں ہیں لہذا انہیں محتاج اور ضرورتمند مسکین ہونے کی حیثیت سے انہیں زکاة میں سے سامان دیا جائیں گا اگر وہ مسکین نہیں ہیں ضرورتمند نہیں ہے تو نہیں دیا جائیں گا ورنہ زکاة ادا نہیں ہوں گی تو تملیک ایک مسئلہ ہے جو انتہائی احمد ضروری ہے مالک بنانا اسے بھی سمجھنا چاہئے جہاں جہاں ہم زکاة ادا کر رہے ہیں دے رہے ہیں وہاں ملکیت ثابت ہو رہی ہے سے چل رہے ہیں ان کی اپنی کاروائیاں چل رہی ہیں وہ احتمام سے تملیق کا نظام قائم رکھتے ہیں چلاتے ہیں ہم اگر انہیں زکاة دے رہے ہیں تو ہم بھی اس کی تحقیق کر لے تاکہ اتمنان ہمیں بھی ہو جائے اور ہماری زکاة قبول ہو رہی ہے مستحقین تک ضرورت مندوں تک پہنچ گئی ہے ہمیں اس کا اتمنان رہے فریضت من اللہ یا اللہ رب العزت کا تیشدہ فیصلہ ہے اللہ نے فرض کیا ہے ان کے علاوہ کسی اور کو زکاة دینے کی اجازت نہیں ہے واللہ علی منحکیم اللہ رب العزت خوب جاننے والے بڑی حکمتوں والے ہیں اس کا فیصلہ حکمتوں پر مبنی ہیں اور وہ سب سے بہتر علم رکھنے والے ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی مستحق ہوتا تو اللہ ضرور لکھ دیتے آٹھ کو نو کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن اتنے ہی مستحق ہے لہذا مستحقین کی فیرس مکمل ہوئی اللہ رب العزت بڑے جاننے والے بڑے حکمتوں والے ہیں ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں تحقیق کر کے ضرورت مند و مستحقین اور محتاجت تک پہنچانا چاہیے رب تعالی ہم سب کو یہ علم حاصل کرنے کی اپنے زکاة کے فریضے کی ادائیگی میں پوری طرح تحقیق کرنے کی اور غالب گمان پر پہنچ کر اپنی زکاة کی ادائیگی کی کوشش و میند کرنے کی توفیق اطافرمائے ہم سب کو عمل کی توفیق اطافرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانك اللہم و بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك و نتوب اليک سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالم